ہیلو اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے پاس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم نے اپنے گرین چیلی کے پلانٹ پر جو یہ پرابلم آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بلیک بلیک فلائی آ جاتی ہے اور یہ ہمارے سارے پروٹ کو اور پلانٹ کو ڈیمج کرتی ہے تو ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس چیلی کے دو پلانٹ ہے تو ماشالہ یہ اچھے سے گروہ کر رہے ہیں بہت یہ پرابلم آ جاتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے لئے یہ دیکھیں اگر آپ کو منہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں لیو کو بھی یہ پرابلم کافی ڈیمج کر رہی ہے اور ادھر بھی یہ دیکھیں پھیل جکے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے لئے ایک تو یہ سن لائٹ ایریا میں رہتا ہے آپ کو بتا چیلی پلانٹ اور ٹومیٹو پلانٹ جتنے بھی ہمارے پلانٹ اور فروٹنگ والے وہ سن لائٹ ایریا میں رہتے ہیں انڈور پلانٹ الگ ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں دو چیزیں میں آپ کو دو ٹرک بتاؤں گی ایسے آپ نے ویڈیو کو سکٹ نہیں کرنا فول ویڈیو دیکھا دیکھا کریں اور کافی انفرمیشنل ویڈیوز ہوتی ہیں اپنے کچن سے ریلیٹ کچن گارڈننگ کی ہے دیکھیں آپ کو میرے ہرے بھڑے مول کا نظر آ رہی ہوں گی یاد رکھ کے اور یہ دیکھیں بھنگوں بھی ہے اور وہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو ونٹر کی میں نے گروہ کی ہوئی ہیں تو جب آپ کی یہ پرابلم آپ کی گرین چھلی میں ہری مرچوں میں یہ پرابلم آنا سٹارٹ ہو جائے ایک تو آپ نے سپری کرنا اور سپریم آپ کو گھر سے بتاتی ہوں اور دوسرا اس کے علاوہ آپ جو کوئلے کی راکھ ہوتی ہے آپ وہ اس کے اوپر ڈسٹ کر سکتے ہیں مطبع اس کے اوپر ڈالیں ایسے پکڑ کے آپ نے مٹے کی طرح ڈالنی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا just two minutes weavers یہ دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سارے ایریا میں اس طرح اس کو ڈالتے رہنا اور یہ جو راکھ ہوگی وہ آپ کے پلانٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گی اور یہ جو آپ کے پرابلم آئی ہے پلانٹ میں ٹھیک ہے بلیک پلائے تو یہ بلکل چلی جائیں گی اور آپ کا پلانٹ ہیلڈی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ پیاز لیں ہاف پیاز لیں اور ون لیٹر بوٹل میں اسے جو پیاز ہے آپ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گرینڈ کر کے اس کی جو پیسٹ بنے گی وہ آپ ون لیٹر بوٹل میں ساسٹکی بوٹل جو گول ڈرنک والی ہوتی ہے آپ اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد اس سے سپری کریں تو یہ بھی بہت اچھا آپ کے لئے فرٹی لائزر بھی ہوگا اور سپری بھی ہوگا پیسٹی سائیڈ جو بیسٹ رہے گا آپ کے پلانٹ کے لئے اور یہ پرابلم آپ کے پلانٹ میں ختم ہو جائے گی اور آپ کے پلانٹ اچھے سے فروٹنگ بھی کرے گا نہیں تو یہ آپ کے پلانٹ کو بہت ڈیمیج کر دیتی ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تو میں ماس کارڈن گرین ورل میں پھر آپ کے پاس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ